موسیقی با حیثیت ایک ارگنیزیشن کے سربراہ ہوتے ہوئے ایک پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے چیرمین ہوتے ہوئے اور دوسرا ایک سماجی کارکن ہوتے ہوئے وہ اس الیکشن کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ الیکشن ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے کتنا فائدہ مند ہوگا تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور سب سے پہلے کہ ہم بات کا آغاز کریں ظاہر سی بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے والے ہیں اور خاص کر کے یہ الیکشن جو ہے وہ ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال میں کروں آپ سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک سماجی کارکن ہوتے ہوئے ایک پارٹی کے چیرمین ہوتے ہوئے کیا آئینی طور پر تمام پاکستانی شہری برابر ہیں مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز نامہ کا اور آپ کا کہ آپ نے ایک اتنی اہم ایشو پہ مجھے موقع دیا تھا کہ ہم اس پہ پوری قوم کو آگاہ کر سکیں جو آپ کا کوئیسچن ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اقلیتوں کے لیے کس طرح سے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں پیپل پارٹی یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی شور کرتی ہیں کہ فلان سیلیکٹ سیلیکٹڈ گومنٹ آگی فلان سیلیکٹڈ گومنٹ آگی جو ہار جاتا ہے وہ دوسرے کو یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہوا کہ تمام جمہوری قوتیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیلیکٹڈ کے خلاف ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کے اصل کردار کو تو ان کا کردار یہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے نمائندوں کی خود سیلیکٹڈ کرتے ہیں اور میرے نظری کے ایک بڑی اہم بات ہے جو آج مجھے میرے سامنے آئی ہے راہ کل حضرِ کل میں سرحد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا خیبر پختون میں جہاں پر سابقہ وزیرِ آلہ پرویز خٹک ساب نے ایک شخص کو جو مسیح ہے وہ آ کر اسے پگڑی پہنانا چاہتا تھا اسے ہاتھ سے روک دیا کہ آپ نے آپ نہیں آگیا ہے اس کا مطلب ہے یہ کبھی بھی وہ نہ کرتا کہ اگر اسے اس کے پاس سیلیکشن کا اختیار نہ ہوتا اب اسے پتا ہے کہ یونین کونسل سے لے کر سینر تک میری جماعت جتنی سیٹیں لے گی اس حضاب سے نمائندوں کی سیلیکشن جو ہے وہ میرا اختیار ہے میں اسے کس طرح سے ددکار ہوں کس طرح سے اس سے کام لوں کس طرح سے اس کے ساتھ بولوں اب یہ سیلیکشن کے ذریعے جو جانے والے نمائندے ہیں جو اسیمبلیوں میں جا رہے ہیں یا جو امیدوار ہیں ان کے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ سرعام ایک تو تہلہ کہیں کسی کمرے میں کوئی کسی کی توہین کرتا ہے یعنی یہ نفرت کی انتہا ہے کہ ایک شخص جو اہم مود صوبے کا سر پر آ رہا چکا ہے وہ ایک کرسچن کو ایک مسیح کو کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں اشارہ کر رہا ہے کہ تُو میرے سر پہ پگڑی نادار مطبع آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطبع اس کو روک دینا مطبع اقلیتوں کو ہم مطبع ابھی سے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کمتا رہے ہیں میں کہتا ہوں جی جب سے پاکستان بنایا ہے صرف چند مہینے یا سال ہوں گے جو قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب کی زندگی کے تھے اس وقت لوگ ہوففل تھے امید میں تھے کہ یہاں پر ہمیں بھی اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق ملیں گے مسلمان مائندہ جو ہے اس کا الیکشن ہوگا لیکن اقلیتیں جو یعنی غیر مسلم ہیں اس کی سیلیکشن ہوگی اور سیلیکشن کون کرے گا سیلیکشن کوئی مسیحوں کا کوئی ادارہ نہیں کرے گا کوئی چرچ نہیں کرے گا کوئی ہندووں کا کوئی مندر سے جو ان کی ارگنیزشن ہے وہ نہیں کرے گی اب اس کی سیلیکشن کرے گا وہ شخص جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے اپنے حقوق مانگنے ہیں مسلم جماعت کا سربراہ وہ اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں اب اقلیتی نمائندہ جو ہے اس کا کردار کیا ہے اس نے تو اسیمبلی میں اور اسیمبلی کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے کہ فلاں کام مکلیتوں کے حق میں ہو رہا ہے اور فلاں ان کے خلاف ہو رہا ہے اگر یہ چیز سیلیکشن رہے گی جیسے ہے تو پھر وہ اپنی جماعت کے ایجنڈا جو ہے اس کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا ہمیں حقوق دینا تو دوسری بات وہ سر عام کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہاں ہے کیا ہے یہ کیوں کر یہاں رہ سکتے ہیں حسن صاحب میرا ایک سوال اور ہے آپ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عام آدمی کی ہے یا مطلب یہ شرفیہ ہے ان کی ہے آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں جی میں جہاں پر جمہوری نظام کو دیکھ رہا ہوں ایک نام نحاد جمہوری نظام ہے جو پاکستان میں راج العمل ہے یعنی نام نحاد میں اسے اس لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت کا نام یا جمہوریت کا لبادہ ان لوگوں نے اوڑا ہوا ہے جو خود جگیردار ہیں جن کے ابھی یعنی پچھلے ہفتے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم آئیں گے اقتدار میں اور سب سیر سیاسی ہم ان کو ازاد کر دیں وہاں پر شباہ شریف صاحب کی بڑی مزیدار بات تھی جس پہ میں نے کافی شور کی آیا ہماری جماعت نے پاکستان مسیح ملت پارٹی نے بڑا شور کیا ہے وہ فرما رہے تھے میاں شباہ شریف صاحب کہ سیاسی قیدی چھوڑنے سے پہلے سندھ کی جیلوں میں بند جو آپ کی ذاتی جیلوں میں بند لوگ ہیں ان کو رہا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پوپل پارٹی کا سربرا جو ہے اس پر سرعام یہ الزام ہے کہ اس نے اپنی ذاتی جیلیں بنا رکھی ہیں اور ان جیلوں میں ہیں کون ہا میں آسمہ جانگیر صاحبہ اور جتنے انسانی حقوق کے نمائندے ہیں ہم یعنی سالوں سے یہ شور کر رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ وڈیرہ نظام کے قبضے میں ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی ذاتی جیلیں بڑائی ہوئی ہیں جن میں ہاری جو ہیں ان کو قید کر رکھا ہوا وہ ہندو ہیں مسیح ہیں سر یہ باتیں ہوتی رہیں گی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری اقلیتیں اس میں کس طرح سے جو اپنا رول ہے یا جو ہمارے مذہبی اور سیاسی جو لیڈران ہیں وہ اپنا کیا رول ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جہاں پر سیاسی لوگوں کا رول کی ادایگی کا مسئلہ ہے وہ تو سیلیکشن نے مکمل طور پر ختم کر دیا چونکہ اب سیلیکشن کے ذریعے آنے والے لوگ جو ہیں وہی لوگوں کو اپنے امیدواروں کو مسلم لیگ کا ہے یا پیپل پالٹی کا لے کر چرچوں میں جا رہے ہیں اب چرچ کا کردار جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے اب چرچ جو ہے وہ اگر چاہتا ہے چرچ کہ یہاں پر لوگ مضبوط ہوں ان کو ان کے حقوق ملیں تو پھر ان کو اس کو سرپرستی نہیں چرچ کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا پیوٹرکل لوگ پیوٹرکل ورکر اسے انہیں پیدا کر رہے ہوگی بائبل مکدر ساری آپ پڑھ کے دیکھیں پرانہ اید رامہ اس میں لیڈر کاہن جو ہے وہ لیڈر بناتے تھے لیڈر پیدا کرتے تھے لیڈر مقصود کرتے تھے وہ خود ان کی جگہ کام نہیں کر دی بلکہ مسہ کیا جاتا تھا اب یہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی کارکون سرے سے ختم ہو جائیں اور یہ سارا اختیار روحانی اور سوشل اور سیاسی سب ہمارے قبضے میں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن بیسیکلی یہ مسیحی قوم کے لیے تباہی دسکر دے رہے ہیں آپ کیا سویتے ہیں کہ میاں شباز شریف صاحب کا ہمارے سیاسی اور مذہبی لیڈران ہیں یا ہمارے قائدین ہیں ان کے ساتھ ملنا یہ کس طرف ہمیں لے کے جائے گا میں سمجھ داؤ ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ووٹ پاور جو ہے یعنی چاہیے کہ یہ اپنے دامن کو پاک کریں اور ان کا جو کام ہے یعنی روحانی مشن کو جاگر کرنا روحانی مشن کو پرمور کرنا وہ کریں اور اپنے چرچز سے وہ سیاسی کارکن پیدا کریں کہ ظاہر سی بات ہے چرچز میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سیاسی جلسے جلوس بھی ہو رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے سیاست اور چرچ کا جو اپس میں ایک گھٹ جو رہے ہیں اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاست کی بات ہے چرچ کے اندر یہ تو بہت بری بات ہے اس کو قطن پرموڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری بات رہی کہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنا یوت مضبوط کرتی ہے اسی طرح سے سیاسی کارکون جو ہے ان میں سے ان کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ کر جو بات چرچ کرنا چاہتا ہے کلیسیہ کے فائدے کے لیے وہ ان کا جو نمائندہ ہے وہ کریں وہ کس طرح سے آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں چرچ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو اس طرف لے کے آسکتے ہیں کوئی اگر آپ کے پاس حل ہے یا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر چرچ مخلص ہو جائے اگر چرچ انتظامیہ یہ سوچے کہ ہم نے مسیحوں کو میں سے لیڈرشپ نکال لی ہے جو اپنے حقوق جمہوری غیر جمہوری یعنی مارشا اللہ ہر دور میں کھڑے ہو کر وہ اپنے حقوق مانگے گے اس کے لیے انہیں ضروری ہے کہ وہ باقیدہ سیمنار کرائے جا سکتے ہیں چرچ جو ہے وہ یعنی سیاسی پارٹیوں کو کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ ہم بھی اکلیسیہ میں اس بات کو پرموڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ان کو یہ اجنڈا نوجوان کو اجنڈا دینا ہوگا کہ آنے والے کل میں اپنے بنیادی حقوق کے لیے تو نے کیا کرنا ہے سر کیونکہ آپ ایک عرصہ سے سماجی کارکن بھی ہیں ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو اینے ایک سو ستائیس ہے یہاں سے براول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ مطلب الیکشن جو ہے وہ لڑا رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ہمارا اقلیتی کوئی نمائندہ یہاں سے کھڑا نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ظاہر سے بہت بڑا مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کی جو ذینی کفیت ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی یوہن آباد اور بہار کلونی ایسے ہلکے ہیں کہ جہاں پر قومی اور سبائی اسیمبلی کے لیے ہر پارٹی کو اپنا نمائندہ جو ہے اپنا میدوار جو ہے وہ کرسچن کسی کو ڈگلیر کرنا چاہیئے تھا لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا ان وہ تو جن لوگوں نے ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں امیدوار بنائیں ان لوگوں کو تو انہوں نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ تُو آرام نہ بہ تینوں اسی سیلیکشن چھے ایمین لیلنگ اب وہ باگ دور کیوں کریں وہ تو بڑے آرام سے اسے جو ہے اس کا قائد بلاول بٹو زرداری اس کا قائد عمران خان صاحب آرام سے اسے سیٹ دے دیں گے اور یہ زیادتی اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک ہمیں دورہ ووٹ جو ہے وہ نہیں ملتا اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں یا جو لیڈران ہیں کیا وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کیا ان میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے جو مطلب انہی کے ہلکے سے ہم کسی غیر مسلم کو الیکشن کے لیے یہاں پہ بلاتے ہیں لیکن ہم اپنے طور پر اپنے لوگوں کے یہاں پہ کھڑا نہیں کرتے اس کے بارے میں دیکھیں جی میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر قوت ہم میں ہو تو ہم کھڑے ہو کر بلاول کے سامنے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ مانگا ہے ہلکہ دو سو ستائیس کا مجھے ایم این اے کے لیے امیدوار بننا ہے اب مجھ میں قوت کیوں نہیں ہے مجھے تو یہ پتہ ہے کہ بلاول سیلیکشن کا اختیار رکھتا ہے یہ سیٹ جو ہے وہ تو میرے میں جیت نہیں سکتا لہٰذا میں بلاول کو راضی کروں گا کہ وہ آنے والے وقت میں مجھے بطور سبائی اسیمبلی بطور قومی اسیمبلی یا بطور سینیٹر جو ہے وہ نامزد کر دے یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ جیسی ہماری قوم کی حالت ہے وہ ہمیں جون کی نظر آ رہی ہے جی بالکل اگر دیکھو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق انہیں ملیں تو پھر یہ جو مجودہ طریقہ کار ہے الیکشن کا راج العمل اقلیتوں کے لیے اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں ان کا اقلیتوں کا بور چاہیے تو ہم تو انہیں کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بور ضرور لے لیں لیکن ہمیں اپنے بور سے اپنے نمائندے کا انتخاب جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں دورہ بور دے دیں آپ نے کشمیریوں کو دورہ بور دیا جن کا پاکستان سے کیا طلق ہے یعنی انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہم نے پاکستان کو سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دیا ہے اور ہمیں یہ سنگل بور سے بھی محروم کر دیا اور کشمیری جو ہیں وہ ایک الگ ریاست ہیں جب بھی وہ ازاد ہوگی وہ الگ رہے گی لیکن ان کو یہ پاکستان میں دورہ بور دے رہے ہیں ناظرین یہ ایک لمبی بحث ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کو جتنا ہم کھولتے جائیں گے یہ بہت زیادہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے قوم میں ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں الیکشن کے اپنے نمائندے کو چننے کے ضرورت ہے لیکن وہاں پہ کہیں اور سے سیلیکٹ کر کے کوئی بھی نمائندہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے تو ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اینے اکسو ستائیس جو ہے یہاں سے اتاولہ تارٹ صاحب جو کہ نون لیگ سے الیکشن لڑے رہے ہیں اس کے علاوہ بلول بھوٹ زرداری صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کے میں نہیں جاتا کہ ملک زہیر عباد صاحب جی عسلم صاحب قوم کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس پیغام پر غور کیجئے گا اور اس پیغام کے جواب میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خیال ہے تو وہ ضرور شیر بھی کیجئے گا میں پاکستان میں عباد تمام جو مسیح ہیں ان سے اس وقت مخاطب ہوں اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کسی جماعت کا بھی امیدوار آپ کے سامنے ووٹ مانگنے کے لئے آتا ہے تو آپ اس سے سوال کریں اس کے سامنے آواز بلند کریں کہ دو ہزار سترہ میں کی مردم شماری میں آپ نے ہمارے گیانہ لاکھ افراد جو ہیں وہ چوری کر لیے اس سے قبل اقلیتیں اپنا نمائندہ اپنے بورڈ کے ذریعے منتخب کرتی تھی لیکن آپ نے پیپل پارٹی کی سرکار نے اٹھار می ترمیم کے ذریعے مکمل طور پر وہ اختیار جو ہے اپنے پاس لے لیا ہے کہ وہ ہم اپنا نمائندہ یعنی اقلیتیں اپنا نمائندہ منتخب نہیں کر سکتی بلکہ ہماری سیلیکشن ہوگی اور سیلیکشن بھی اکسری یعنی مسلمان جماعت کا نمائندہ کرے گا اور دیکھیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے تعلیمی ادارے چھین لیے تھے کرنا ہربرڈ جو محروم ایمین ہیں ان کی وساطت سے جنیزوں صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ادارے واپس دیے جائیں گے لیکن آج تک وہ سارے ادارے ہمارے واپس نہیں کیے گئے ان سے سوال کریں کہ آپ اسیمبلیوں میں جب ہم سے بورٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں اور اسیمبلیوں میں ہمارے نمائندے کے طور پر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو جو ہمارے ساتھ ظلم جبر زیادتیاں نانصافیاں ہو رہی ہیں ان پر آواز بلند کیوں نہیں کرتے تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اسلام صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو الیکشن کی ساری بات چیت ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور آپ کے سامنے نیشنل نیوز ناما کی سکرین ہمیشہ موجود ہوتی ہے آپ کھلے دل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار ہے وہ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری قوم ہے نکل سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیرا کو دیں اجازت خدا حق